حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کی سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا ادارے کو مضبوط کریں نیچے اس کی تفصیلات ہیں ناظرین اگرامی ساڑھے چار ہزار فیملیز کو جو ہے زبردستی خبزے کے نام پر بے گر کر دیا گیا اور جو ہے میڈیا میں سلسلے میں خبر بھی نہیں ہے جو اس وقت ویڈیو ہمارے اس پر دیکھ رہے ہیں احتجاجات کی ہیں ساڑھے چار ہزار فیملیز اتراکنڈ کے نئی طرف قریب حلدوانی میں بند بھول پورا نامی علاقے میں واقع ہزاروں فیملیز کو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے سات ہزار پولیس کو لگا کر کے ساڑھے چار ہزار مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ان کے گھروں کو ڈیمولیش کر دیا گیا اور یہ میڈیا جو ہے کہیں اور کی ہی راگ علاپ رہا ہے زبردستی خبضہ کرنے کے بہانے مسلمانوں کو بے گھر کیے جانا اور احتجاج کے نام پر احتجاج میں شرکت کرنے کا بہانہ بنا کر کے حکومت کے سہاری جو ہے مسلمانوں کو بے گھر کر کے ان کے گھروں کو ڈیمولیش کرنا اس وقت جو ہے لگتا ہے کہ جو ہے بھاچپا حکومتوں کا اور دیگر حکومتوں کا اس وقت شیوہ بن چکا ہے آسام میں تو یہ گشتہ کئی سالوں سے جاری تھا اب یہ حالی میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے جو ہے وہاں پر بھی جاری ہے بے گھر کرنے کی کام کبھی جو ہے ایڈنٹی کارڈ کے حوالے سے کبھی بنگلہ دیشی کہہ کر کے اور نہ جانے کیا کیا انظامات لگا کر کے اب جو ہے اتراکنٹ کے نینی تال کے حلدوانی میں سارے چار ہزار فیملیز کا مطلب ہوتا ہے کہ لگ بگ جو ہے اس وقت دسیوں ہزار افراد بے گھر ہو چکے جس میں بچے شامل ہیں خواتین شامل ہیں اس کو لے کر کے احتجاجات کیا جا رہے ہیں مختلف تنظیمیں بھی سپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں لیکن اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ظلم و ستم کہاں تک پہنچے گا اور مسلمان بلاخر تنگ آ کر کی جو ہے کیا کچھ جو ہے فیصلے لے سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کس طرح سے جو ہے احتجاجات کر رہے ہیں مسلمان موسیقی بڑوں پر اعتماد کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع اور بھروسہ لگنا ہے ہم ہر طریقے سے اپنے ملک کے لیے اپنی حکومت کے اپنے پرشاشن کے لیے نہ کسی طرح کا کوئی پریشانی کا سبب بننا چاہتے ہیں ہماری درخواست پرشاشن حکومت عالی ذمہ داروں سے یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ایسے گڑاگے کے موسم میں ایسی نومت نہ آئے کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں ہمارے بچے تعلیم سے نحروم ہو جائیں ان تمام چیزوں پر ابھی عالی نگرامی ابھی کرناٹک کے شموگا میں جو اپنے آپ کو سادوی کہیتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ دہشت گردی کو بڑھا ہوا دیتی ہے دہشت گردی کے الزام بھی اس پر جو ثابت ہو رہے کیس چل رہا ہے پرگیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ لگاتار زہر پھیلا رہی ہے اور جو کچھ اس نے شموگا میں کہا کرناٹک کے علاقے میں جس میں ہندو ہندوتوہ کی کچھ تنظیموں کی جانب سے جو بہت بڑی مہاسبہ یہاں منعقیت کی گئی تھی اس کا جواب دیا ہے کنیہ کمار جو کے جو ہے کانگریز کی لیڈر ہیں اور ان کو انہی کے زبان میں اس نے جواب دینی کی کوشش کی ہے جو ویڈیو اس وقت جو ہے الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور لوگوں تک پھیلانا چاہیے ایک سانسد ہیں بھوپال کی سنا ایک نہیں سنا ہے میں ان کو سادوی نہیں بولتا ہوں کیونکہ سادوی کی بھاشا میں ہنسا نہیں ہوتی ہے جو سنیاسی ہوتا ہے وہ نفرت کی بات نہیں کرتا ہے جو سنیاسی ہوگا وہ نفرت کی بات نہیں کرے گا اور جو نفرت کی بات کرے گا وہ سنیاسی نہیں ہو سکتا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا تو وہ جو سانسد ہیں انہوں نے ہنسا کی بات کی تو مجھے اس میں ایک ساجس دکھائی دیتا ہے ساجس جانتے ہیں کیا ہے وہ سانسد مہودیا ایکچولی جیہ ساہ کے پاپا کا مجاک اڑا رہے تھے جیہ ساہ کے پاپا کا مجاک کسے اڑا رہے تھے دیش کا گری منتری کون ہے امید ساہ ہے نا تو قانون بیبستہ کا پالن کرنا کس کا کام ہے امید ساہ کا تو سادھ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ امید ساہ نکمہ ہے اسی لئے اپنے گھر میں چاکو تیج کر لیے یہی کہہ رہی تھی نا اس بیان کا یہ بھی مطلب تو نکالا جا سکتا ہے کہ آپ اس دیش کے بہو سنکھکوں کو ڈرہا رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیہ ساہ کا پاپا کسی کام کا نہیں ہے اسی لئے اپنے گھر میں چاکو تیج کر لیجئے یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے یہاں پولیس کے لوگ بردی پہن کر کے کھرے ہیں کیا میڈم ہم ہی لوگ چاکو تیج کر لیے تو آپ لوگ کیا کیجئے گا اتر پردیس پولیس کی طرح موں سہی ٹھائیں ٹھائیں کیجئے گا کیا کیجئے گا بتائیے بتائیے اس دیش کی سیکوریٹی فورسز کیا کرے گی بتائیے اس دیش کی پولیس کیا کرے گی بتائیے اس دیش کی نیائی پالکہ کیا کرے گی بتائیے اس دیش کی ادالتوں میں کیا ہوگا بتائیے اس دیش میں کانون بیوستہ کا کیا ہوگا اگر ہم کو اپنے گھر میں چاکو تیج کرنا ہے تو پھر گریہ منتری کس لیے ہے اپنے بیٹا کو بی سی سی آئی کا سیکریٹری بنانے کے لیے کس لیے ہے گریہ منتری کس لیے ہے رکھا منتری اس سوال کو اپنے من میں پوچھئے اور اس سوال کو جب آپ اپنے من میں پوچھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نفرت کی بھاسا کیوں بولی جاتی ہے کیا کس صورتحال بدلتی صورتحال ظلم و ستم کی صورتحال بھارت کو کس جانب لے کے جائے گی اس کا تو اندازہ نہیں ہے لیکن ایک مخصوص کمیٹی کے ساتھ اور صاف الفاظوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کے مستقبل کے لیے تو ٹھیک نہیں یہ کہا جا سکتا ہے دیکھئے سند کبیر نگرزلے میں نشاط سماج کے لوگوں نے ایک مسلم عورت کو کس طرح بری طرح سے پیٹ پیٹ کر کے لہو لہان کر دیا ہے یہ تصویر اس وقت سامنے آئی ہے نشاط سماج کے گنڈوں نے اس طرح اس پر حملہ کیا کہ پورا جسم اور شریر جو ہے وہ لطپت ہو گیا خون سے اور پھر اس طرح کی دادا گری بھی کرنے لگے کہ جب سنسد ہی ہمارا ہے اور یہاں کی لیڑلان ہی ہمارے ہیں تو کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا جب یہ صورتحال ہو جائے اور حکمران اس طرح کی ظالموں کہ پشت پناہی کرنے لگے تو نازلی گرامی اسی طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کیا کہ آ جائے کہ جو ہے کوئی جب مظلموں کی خلاف نہیں بولتا مظلموں کے تین نہیں ٹہرتا ظالموں کے خلاف نہیں بولتا تو سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے آواز بن جائے یہی وجہ ہے کہ اپنے پرائم ٹیم میں اس طرح کی خبروں کو آپ لوگ کی سامنے لاکر کے حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب ایک چونکہ دینے والے واقعے میں مدیہ پردیش کی فرقہ وارانہ طور پر حساس زلے کھنڈوا میں ایک دس سالہ لڑکے پر حملہ کیا گیا اور اسے جائے شریرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا بچے کے والدین کی جانب سے مبینہ طور پر شکایت درج کرنے کے بعد پولیس نے یہ ایک شخص کی خلاف افیار درج کی ہے مبینہ طور پر یہ واقعہ جمعیرات کی شام کھنڈوا کے پاندھانہ علاقے میں اس وقت پیش آیا تھا جب لڑکا اپنے پڑھائی کے لئے باہر جا رہا تھا دینیو ہنڈین ایکسپریس نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے اس کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملزم شخص کی شناخ آجائے بھیل کے نام سے ہوئی ہے اس نے بچے کو رکنے کو کہا اس نے جیشریرام کا نعرہ لگانے کا مطالبہ کیا متاثرہ لڑکا ایک پائیویٹ ٹیوشن سنٹر جا رہا تھا اس نے یہ نعرہ دھورانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے تھا خبروں کی مطابق اس کی وجہ سے آجائے بھیل نے پانچویں جماعت کے طالبین پر تشدد کیا اس پر پرتشدد حملہ کیا اور سب بے رحمی سے پیٹا جب لڑکے نے دہشتگردی کے خلاف نعرہ لگایا تو اس کے بعد ملزم نے حملہ کرنا روک دیا اور لڑکے کو چھوڑ دیا خوفزدہ لڑکا گھر واپس پہنچا اس نے اپنے والدوں کو پورا واقعہ سنایا لڑکے کے والد نے فوری طور پر پاندھانا پولیس ٹیشن جا کر اس شخص کے خلاف شکایت درج کروائی اور سپریلینڈا آف پولیس آنیل سنگھ چوہان نے بتایا کہ ان کے خلاف خلاف درج کر لی ہے لیکن ناظرین گرامی زمینی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے بچوں تک کوئی دہشتگرد نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ راستے میں دھرم کے ٹھیکے دار جو واقعے میں اس وقت پوری طرح سے دہشتگردوں کا روپ اختیار کر چکے ہیں ہندو طوا کے نام پر وہ کس طرح بچوں کو خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں ان دو واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک طرف یہ صورتحال تو دوسری جانب اتر پردیش کے بریلی میں ایک کس سالہ امرینہ نے اپنا مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو نوجوان سے شادی کر لی یو پی کے بجنور کی رہنے والی مسلم لڑکی امرینہ نے اس سے پہلے بریلی کے آگستیا منی آشرم مندر میں اپنا مذہب تبدیل کیا امرینہ سے رادکہ بن گئی اس کے بعد اس نے اپنے عاشق پپو کوری سے مندر میں ہندو رسم و رواج کی مطابق شادی کر لی پپو بریلی سے متصل رامپور کے گاؤں کا رہنے والا ہے آگستیا منی آشرم کے پندیت اچاریا کے کے شنکردھر نے نیوزی ایٹین ہندی کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس سے پہلے بھی پندیت کے کہ شنکردھر چو سٹھ مسلم لڑکیوں کی شادی ہندو نوجوانوں سے کروا چکے ہیں بجنور زلے کے سعادات کوتوالی علاقے کے رہنے والی امرینہ نے بتایا کہ میں بالک ہوں اور آدھار کارڈ میں میری تاریخ پیدائش نو اگست دوہزار ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے امرینہ بتایا کہ اکتوبر دوہزار بیس میں میرے موبائل پر ایک نامعلوم کال آئی بعد میں جب میں نے دوبارہ کال کی تو پپو نے کال اٹھائے پپو نے بتایا کہ کال غلطی سے ہوئی تھی پھر مشٹکال سے شروع ہونے والی بات چک پہلے دوستی میں اور پھر محبت میں بدل گئی اور پھر کس طرح سے لڑکیوں کو پھانسا جاتا ہے وہ آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے اس سے پہلے بھی کس کس طرح سے جو ہے مسلم لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے موبائل کی دکانوں میں جب ریچارچ کرنے کے لیے جاتی تھی لڑکیاں تو ان کے موبائل نمبر سیو کر لیے جاتے تھے اور بعض دفعہ یہ شکایقیں ملنے شروع ہو گئی کہ جو ہے جب موبائل ریپیر کے لیے دیا جاتا ہے تو پھر وہاں سے ان کے جو بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں سے نکال لینے کی کوششیں ہوتی رہیں اور پھر ان نمبروں کو غلط لوگوں کے حوالے کر کے ان کو پھانسانے کی کوششیں ہوتی رہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہے سوشل میڈیا فیس بوک ٹیوٹر نہ جانے کونس کون سے ہیں اس سے تو مسلم لڑکیوں کو پھانسنے کی کوشش ہوئی رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کچھ ایسے ایپس بھی آ چکے ہیں کہ جو ہے آپ بہ آسانی اپنے خریب کھڑی ہوئی لڑکی کا نمبر جان سکتے ہیں یا پھر جو ہے کچھ لمحے کے لیے بھی اگر اس کا کوئی بھی ایسا کنیکشن مل جائے تو اس کا نمبر آپ جو ہے سو کر سکتے ہیں جب ایپس بھی اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک پوری طرح سے جو مسلم خواتین کو پھانسنے کیلئے لڑکیوں کو پھانسنے کیلئے پوری طرح ایک غول اور ایک سازش چل رہی ہے ہر طرح کا ہر بات اختیار کیا جا رہا ہے اس میں صاف اور واضح طور پر امرینہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نوجوان نے سب سے پہلے مسکول دیکھا اور مسکول کے بعد جو ہے بات بڑھتی گئی اور اس طرح سے جو ہے اس کے محبت کے جال میں پھنس گئی اور اس سے شادی کلی یہ ساری کی ساری خبریں ناظرین گرامی آپ لوگوں کی سامنے تفصیلات کے ساتھ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی اس وقت ضرورت ہے اس لئے کہ جو ہے پوری طرح سے اس وقت جو ہے کردار اور اخلاق کا تو جنازہ نکلی گیا ہے اب تو جو ہے ہماری بہنیں پوری طرح سے ایمان سے بھی نکل رہی ہیں گجرات کے نو ساری زلے سے ایک افسوسنا خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی وجہ سے خوفناک حادثہ پیش آیا اور نو افراد ہلاک ہو چکے اور اٹھائیز افراد زخمے ہو گئے یہاں سینیچر کی صبح ایک بس اور یس یو وی کار کے درمیان یہ خوفناک حادثہ پیش آیا تھا صورت میں جاری پرمک سوامی مہارا ست سالہ تہوار سے واپس آ رہی لوگوں سے بھری بس نو ساری نیشنل ہائیوے نمبر اٹھالیس پر ٹیوٹا فارچنر کار سے ٹکرا گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ بس ڈرائیور کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھا اسے علاج کے لئے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی کار میں سوار نو میں سے آٹھ افراد کی موت ہوئی جبکہ بس میں سوار اٹھائیس افراد زخمی ہو گئے گیارہ کو نیجی اسپتال لے جایا گیا ہے تو ناظرین گرامی کس طرح سے جو ہے حادثات پیش آتے ہیں اور آٹھ اٹیک کا معاملہ اس قدر اس وقت جس طرزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بالقصص نوجوانوں کو جو ہے ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ اس وقت سامنا ہے جیسے کہ ادھر کچھ دنوں سے ہم لگاتا ہے اس طرح کے خبریں سنتے آ رہے ہیں میں مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے اس خبروں کے اہم ترین تفصیلات کے ساتھ حاضری ہوگی السلام علیکم وآہمت اللہ وبرکاتہ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو بات سنسا سیدھے سیدھے ساکھا